اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں ان کے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ ایلو ویرا کو ہمروز مرد زندگی میں عام استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی تو ویورز اس ویڈیو میں آپ کو ایلو ویرا کے کچھ فائدے اور نقصانات کے مطلق انفرمیشن دینے کے ساتھ سکن گلوئنگ کے لیے ایک ریمیڈی بھی بتاؤں گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ مجموعی طور پر ایلو ویرا مفید غزہ ہے اور دعا بھی لیکن ہر ایلو ویرا کھانے کے قابل نہیں ہوتا کھانے کے لیے جس پودے سے ایلو ویرا حاصل کیا جائے اس کی عمر چار سال سے کم نہ ہو اگر آپ اس کو دعا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو ریڈی میٹ جوز کی بجائے ایلو ویرا کا تازہ گودہ استعمال کریں اور ایک دن میں دو مرتبہ ایک سے زیادہ اور دو ہفتوں سے زیادہ مسلسل استعمال نہ کریں اگر آپ نے اس کا جیل کھایا ہے تو آدھے گھنٹے تک کھانا نہ کھائیں دورانے حمل ہونی بواسیر گردوں کے مریض ایلو ویرا کا استعمال نہ کریں انٹی بیکٹیریل ہونے کے وجہ سے اس کے جوس میں کوئی بھی بیکٹیریل اور وائرس زندہ نہیں رہ سکتے تو چلیں اب میں آپ کو ہوم ریمیڈی بتاتی ہوں آپ جب بھی ایلو ویرا کو یوز کریں تو اس طرح اس کے پارٹ کو تھوڑی دیر پکڑ کے رکھیں اور اس کا یہ ییلو پارٹ جو نکلتا ہے اس کو ویسٹ کر دیں کیونکہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا پھر کوئی بہت ہی باریک سے چمچ لے کے آپ نے اس طرح اس کا جیل نکالنا ہے اچھی طرح سے جیل نکال لیں جس حصہ سے جیل نکل جاتا ہے آپ اس کو اس طرح ریموف کر دیں اور باقی حصے سے بھی اچھی طرح سے جیل نکال لیں جب جیل اچھی طرح نکل آئے تو اسے ہاتھوں میں لے کر اس طرح دونوں ہاتھوں سے مکس کریں آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے جب تک یہ ایک جلی نوہ ماسک نہ بن جائے اب آپ اس کو اس طرح اپنے فیز پر اپلائی کر لیں گرمیوں میں جب یہ خوشک ہو جائے اور صدیوں میں دس منٹ بعد ماسک اتار دیں ہفتے میں دو مٹ ویس ماسکا استعمال کریں بہترین سلٹ ملے گا انشاءاللہ